رفی صاحب جتنے بڑے لہجر تھے رفی صاحب جتنے بڑے گلوکار موسیقار تھے اور رفی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جتنا خوبصورت اور بڑا گلہ دیا تھا رفی صاحب کا دل اتنا ہی بچوں جیسا محصوم اور شرارتی تھا رفی صاحب جیسے سادہ لوگ درویش پاک دامن لوگ شو بیس سے ایسے بچ کے نکل گئے ہیں کہ جیسے کوئی خاردار جھاریوں سے کوئی اپنے ریشمی پہلوں کو بچاتا ہوا گزر جاتا ہے چلا جاتا ہے آپ رفی صاحب کی زدگی دیکھیں کہ شو بیس کی رگینی اتنا آروج لے کے رفی صاحب کا کوئی سکیٹل نہیں رفی صاحب کا پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا یہ رفی صاحب کا دل ہی تھا کہ جو دن تمام چیزوں سے پالا تھا تھا رفی صاحب کی مسومیت کا اندازہ اس آپ بات سے لگائیں کہ رفی صاحب ان کے کروڑوں چہنے والے تھے جوہر لال نحرو لال ازادی پریڈ پہ محمد رفی صاحب کو بلاتے ہوتے تھے اور وہاں پر انہوں جوہر لال نحرو نے محمد رفی صاحب کو بلایا اور محمد رفی صاحب سے انہوں نے ترخواست کی جوہر لال نحرو بھی ایک آٹھ لور انسان تھے ان کو بھی یہ فنون لطیفہ موسیقی دانس اور آرٹس اور کلچر سے بہت زیادہ پیار تھا وہ پھر کبھی ویڈیو میں بتائیں گے کہ جوہر لال نحرو کی بھی تاریخ بڑی دلجسپ ہے کہ وہ ایک بڑے پسنس مین آدمی کے پیٹے تھے جو ایک ایسی انسان تھے کہ جو شاید اس وقت عربوں پتی تھے اور جوہر لال نحرو کے باپ کی فائش تھی کہ یہ اس عربوں کو خربوں بنائے لے کہ جوہر لال نحرو نے سیاست کا رستہ تیار کیا اور اس کے لیے بڑی لمبی قربانی بھی انہوں نے دی ایک نازوں سے پلا ہوا انسان جب اس کے باپ نے کہا کہ تمہیں اگر انگریزوں سے ازادی چاہیے جوہر لال نحرو نے سب کو چھوڑ دیا بہرحال میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا میرا موضوع ہے محمد رفی صاحب محمد رفی صاحب کو اس ازادی کی پریٹ میں بلایا گیا اور جوہر لال نحرو نے بڑے احترام سے بڑی عزت سے محمد رفی صاحب سے درخواست دی کہ ہمیں بہاروں پھول برساؤں کا ایک گانہ سنا دیں تو ہمارے لیے بہت بڑی ایک بات ہوگی جوہر لال نحرو کی فرمائش کو پورا کرتے ہوئے محمد رفی صاحب نے گانہ گانہ شروع کیا تو وہاں پر مجود کروں اور لوگ وہاں پر جھوک اٹھے محمد رفی صاحب اپنے صور پکھیرتے جا رہے تھے جو بادلوں کی طرح تمام لوگ کے سروں پر سرائیت کر رہے تھے اور تمام لوگ ان سروں کا مزہ لے رہے تھے ان کے دماغ ان کے دل پوری طرح محمد رفی صاحب نے اپنے سروں سے چھکڑے ہوئے تھے اور لوگ واہ واہ اشکہ رہے تھے جوہر لال نحرو یہ دیکھ کر اور دنگ رہ گئے اور جذبات میں آگئے ان کا بریٹ پریشر آئی ہو گیا ان کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی کہ محمد رفی صاحب نے اتنے کروڑوں لوگوں کو محضوس کیا ہے کروڑوں لوگ ان کے آباس کے دیوانے ہیں تو جوہر لال نحرو نے محمد رفی صاحب سے کہا کہ بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے کہ ہم آپ کی خواہش پوری کر سکیں کوئی ایسی خواہش بتائیں آپ کوئی آہ ہوتا ویسا کوئی ماتی پرست ہوتا کوئی دنیا کی چہوالہ ہوتا کوئی بزارت مانگ لیتا کوئی حکومت مانگ لیتا کوئی گاڑی بنگلہ پیسے مانگ لیتا کوئی بزنس مانگ لیتا کوئی کوٹی مانگ لیتا کوئی پلانٹ مانگ لیتا لیکن محمد رفی صاحب نے کہا مسوم خواہش کی انہوں نے اس شخص کی مسومیت کا انتازہ لگائیے محمد رفی صاحب کو اسی لیے آج تک سب سے بڑا پلے بیک سنگر نے کہا جاتا ہے رفی صاحب جیسا آج تک اسی لیے کوئی گلوگار پیدا نہیں ہو سکا کیونکہ وہ اس دنیا کی ان تمام ماتی پرستی میٹریلیٹسٹک چیزوں سے اوپر تھے جب جوہر نار رہنو بھارت کا وزیر آزم محمد رفی صاحب سے کہہ رہا ہے کہ بتائیے کیا خواہش ہے ہم آپ کی خواہش کو پوری کرتے ہیں اور کروڑوں رہوں کے سامنے کہہ رہا ہے تو یہاں پر تو خواہش کا دوسرا چانس ہی نہیں ہے کہ خواہش پوری نہ کی جائے تو محمد رفی صاحب نے کہا کہ جناب وزیر آزم جب آل انڈیا ریڈیو پر میرا نام پکارا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آئیے آپ کو اب رفی کا گانا سناتے ہیں تو میرا نام پورا محمد رفی ہے میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام پکارا جائے تو پورا نام پکارا جائے یعنی کہ محمد رفی پکارا جائے کل جب آل انڈیا ریڈیو پر یہ بات کہ لوگ گانا سننے کے لیے تیار بیٹھے تھے رفی صاحب کا تو اناؤنسر نے کہا کہ آئیے آج آپ کو محمد رفی کا گانا سناتے ہیں تو محمد رفی کی خواہش پوری ہو گئے اور آج بھی جب آل انڈیا ریڈیو کے اوپر یہ محمد رفی صاحب کا گانا بچتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ آئیے ہم سنتے ہیں محمد رفی کا گانا لیکن آپ اس شخص کے بچوں جیسے دل کا اندازہ لگائی ہے اس محان شخص کی رفی صاحب کی ایک خوبصورت ان کا دل شیشے سے پاک دل ششمے کی طرح صاف دل کے جس کے دل میں کوئی مو نہیں ہے کوئی لالچ نہیں ہے کوئی حوث پرستی نہیں ہے جو مانگنے کو بزیرات سے کچھ بھی مانگ سکتا تھا لیکن اس نے کہا کہ میرا نام یہ ہے آپ سوچیں کہ اتنے بڑی اگر اللہ کسی کو دین دیتا ہے تو ایسے ہی نہیں دیتا وہ دل بھی صاف رکھنا ہوتا ہے اگر ہم گندے پانی میں یا گندے برتن میں ہم پانی نہیں ڈالتے گندے برتن میں ہم دور نہیں ڈالتے تو اللہ گندے دلوں میں دور کیسے ڈالے گا یہ محمد رفی کا پاک دل تھا محمد رفی کا صاف دل تھا چشمے کی طرح پہتا ہوا صاف دل جس طرح دل میں کوئی بہاتی نہیں تھی مصوب سی خواہشات تھی پوری دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا اور اپنے گلے سے پوری دنیا کو دیوانہ بنایا اور آج ہی ان کے کروڑوں اور کو چاننے والے ہیں جو محمد رفی کی آواز سب کر محسوس ہوتے ہیں آپ سے ملاکات ہوگی اگرلی بجیب بچا سکتے ہیں